کیا بتاؤں گا کچھ ہی نہیں بتاؤ سکتا کونفیڈنس ہی نہیں ہے میرے میں آرٹھ کلپ بنا چکا ہوں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس is عبداللہ غازی and welcome to my channel ای بی ویلوگ آج کے اس ویلوگ میں میں بات کروں گا کہ میں کرغزستان کیسے آیا کیوں آیا اور کرغزستان آنے سے پہلے مجھے کن کن پرابلم سے گزرنا پڑا تو رات کے ٹائم ہو رہا ہے تقریباً دو بچ کے چالیس منٹ ہو رہے اور کیمرے کے بیک سائٹ میں نے لیمپ رکھا ہوا جس جس کے ویسے میری گلاس وغیرہ میری فلیکشن آ رہی ہے تو بات سٹارٹ کرتا ہوں کرغزستان آنے سے پہلے میں نے چائنہ کے لئے پلائی کیا ہوا تھا جہاں سے میری ایڈمیشن لیٹر اور امیلٹیشن ویزا وغیرہ سب کچھ آ گیا تھا صرف میں نے پلین کی ٹکٹ کروانا باقی تھی میرے اکل کی کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ چائنہ میں جو ہے وہ سکس یئر کا ایم بی بی ایس ہے اور ادھر لینگج پرابلم بھی ہے تو آپ کرغزستان کے بارے میں سوچو تو میں نے اپنے کنسلٹنٹ سے بات کی اور کرغزستان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ادھر فائیو گئر کا ایم بی بی ایس ہے اور کورس بھی انگلش ویڈیو میں ہے اور لینگج کا بھی کئی پرابلم نہیں ہے ففٹین ڈیز کا پروسیس ہوئا میرے ایڈمیشن لیٹر نکلا انویٹیشن نکلا اور میں کرغزستان آ گیا نصیب میں ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور آپ کی بھلائی کے لئے ہوتا ہے تو آپ نے کرونا وائرس کا سنا ہوگا کہ جہاں وہان سے جہاں سے کرونا وائرس سٹارٹ ہوا اس در سے ہمارے یونیورسٹی تقریباً دو سو کلومیٹر تقریباً دور ہوگی تو ہمارا نصیب میں ادھر اچھا نہیں تھا ہمارا نصیب ادھر اچھا تھا تو دکرگستان آنے سے پہلے جو پروبلمز میں نے فیس کی میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا تو آپ نے یہ کہاوت کو سنی ہوگی کہ مزدور کا بیٹا مزدور اور کسان کا بیٹا کسان بنتا ہے اور اس کہاوت کو سچ کرنے کے لئے آپ کے ریلیٹیو آپ کے نیبر اپنا ہنڈر پرسنٹ دیتے ہیں تو بندہ اس کہاوت کو اگر اس نے غلط کرنا ہے تو بندہ اپنے دل کی سنے بندہ اپنے دماغ کی نہ سنے کی مارا میں آپ کے ریلیٹیو آپ کے نیبرز آپ کے جو آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں ان سب کا مجموعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے تھے کہ آپ جس فیلڈ میں جس پیشن میں آپ کا شوک ہے جانے کا شوک ہے آپ وہ چھوڑ کے آپ لوگ ان کی بات مانو جو بندہ اس ٹائم وہ بات مان لیتا ہے تو وہ بندہ پوری زندگی آگے سے ناکام رہتا ہے وہ بندہ کیونکہ نہ اس کا اس کام میں شوک ہوتا ہے نہ اس بندے کا اس کام میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ بندہ اپنا پوری زندگی وہ بندہ پشتاتا رہتا ہے کہ کاش میں اپنا وہ کام اس ٹائم اپنا جو مجھے شوک تھا جو میرا پیشن تھا میں اس طرح سائیڈ جاتا میں کاش اپنے ریلیٹیو کی اپنے نیبرز کی اپنے فرنڈز کی بات نہ سنتا ہر بچہ ابروڈ آنے سے پہلے جو ہم پرابلم فیس کرتے ہیں وہ ان سب میں جو سب سے پہلی پرابلم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈگری کی آپ کی ویلیو نہیں ہے باقی ہر بات سائیڈ پر رہ کے باتیں ختم کر کے جو آپ کے ہیریٹیو آپ کے نیبرز آپ کے فرنڈ ہوئی ہے کہ بھئی ابروڈ اچھا 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 اٹھے تھی ڈگری کی ویلی کو نہیں اچھا کرگیزستان جا رہے ہیں صحیح اٹھے جا کے بھئی تیرا منڈہ خراب ہو جانا ہے تیرے منڈے دہ ہون کچھ نہیں بڑھنا تیرا منڈہ ہون ہوگا ہے خراب بھئی تُو کر رہے ہیں پیسے حرام اور اپنی خرابیوں کو پسے پشت ڈال کر اپنی خرابیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے چاہتے جا کے نہیں رہ سکنا انہیں دو یا تین میں نمی پر واپس آ جانا ہے تُو پیسے نہ حرام کر اپنے بچے انہوں کو دیں گے اتھے ہی کرا دے چھوٹا کوئی انہوں مال کھول دے کوئی مارٹ کھول دے کوئی انہوں دکان تباہ دے بھئی یا رہا تُو تیچالی لاکھ رپیہ بچے تر لا رہے ہیں اوہ تُو اپنے بیزنس رچ پا سب سے بڑا ایشو پی ایم ڈی سی پی ایم ڈی سی بھی پاس ہو گئی تیرے کوئی فوراں ڈگری ہو گئی ہیں تنہوں جواب بھی نہیں ملے گی پاکستان فلاندھ بچے تا دیکھ پی ایم ڈی سی نہیں کلیر ہویا اوہ انہیں ہی تک پھیر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ بھئی نیگٹیوٹی دماغ میں ان کے کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے کہ خود اگر ان کو ایم بی بی ایس کے ایبریویشن کم بھی نہ پتاؤ سب سے آگے ہوتے ہیں کہ بھئی فلان کا بچہ ادھر نہ جائے فلان کا بچہ ادھر نہ جائے بھئی آپ اپنے بچوں کا خیال رکھو آپ اپنا سوچو آپ اپنے گربان میں جھانکو آپ اپنے بارے میں فکر کرو آپ کو دوسرے کے بچوں سے کیا لے نہ دینا اگر کسی بندے کو اپنے فیوچر کا پہلے ہی پتہ لاک جاتا ہے تو بندہ نمازے پڑھنا خدا سے دعا کرنے ہی چھوڑ دے تیرا خدا سے خدا پر کوئی ایمان نہیں ہے تو بھئی بھئی اس ٹیم اپنے دل کی سنو اپنا دماغ کی نہ سنو سنیں لائف میں آپ رائٹ کرتے ہو یا رونگ کرتے ہو غلطی ہے تو میری ہے اگر ٹھیک کی ہے تو میں نے کی ہے ان کو ملتی نہیں نہیں منزل مقصود کبھی جن کو آغاز کے انجام سے ڈر لگتا ہے بس انسان کو یہ چاہیے کہ جو وہ کام کر رہا ہے اس میں اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دے اور باقی ریزلٹ خدا پر چھوڑ دے کیونکہ خدا کسی بندے کی محنت ضائع نہیں کرتا اس تو اپنی نیت صاف رکھ کر اور ریزلٹ کا فیصلہ خدا پر چھوڑ کر آپ بھرپور محنت کریں تو آپ جو بھی ڈگری حاصل کرتے ہیں اگر اس ڈگری حاصل کرنے کا مقصد خدا کی رضا ہے انسانیت کی خدمت ہے تو آپ کے پاس عزت شہرت دولت خود بخود آ جاتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ ایک کمرے میں روشندان بناتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اس میں سے آزان کی آواز اندر آئے گی تو آپ کے سواب ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں اور اس روشندان میں سے آپ کو روشنی اور ہوا خود بخود آتی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پرسکنا مت بھولیے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ